موسیقی آئیے ہم جانکاری پرابط کرتے ہیں دنیا کی ایک ماتر ایسی مہامنڈلے شور کے بارے میں جو حجی بھی ہے جی ہاں یہ دیش کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی ایسی مہامنڈلے شوریں جو حجی آترا کر چکی ہیں پریہ گراج کمب میں یہ ابھی اپنے آشرم میں رہ رہی ہیں کنر اکھاڑی کی مہامنڈلے شور ماں بھوانی ان کا نام ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں بھوانی دنیا کی ایک ماتر ایسی مہامنڈلے شوریں جو حجی آترا کر چکی ہیں اور حجی آترا سے لوٹنے کے بعد ان کے مند میں بدلاؤ آئے اور انہوں نے پھر ہندو دھرمک کا دھن کیا اور کنر اکھاڑی کی استعاپنا کی اس کے بعد وہ مہامنڈلے شور بن گئی ماں بھوانی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سماج کو کچھ دینا چاہتی ہیں اور کنروں کو ہمیشہ مانگنے والے کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن اب وہ دنیا کو گیان تتھا خوشحالی دینا چاہتی ہیں وہ راج نیتی میں بھی پہلے سکری رہی ہیں ان کے بارے میں ایک اور سب سے بڑی وششتہ یہ ہے کہ وہ پوری رات سادنا کرتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کمبہ میں آئے سادو تو ایک دو دن سادنا کرتے ہیں لیکن وہ پورے چالیس دن کی سادنا کر رہی ہیں رات آٹھ بجے سے مہا شنگار کے ساتھ ماں کالی کی آرادنہ ہوتی ہے بارہ بجے سے سادنا شروع ہوتی ہے جو پوری راج چلتی ہے وہ اپنی سادنا میں کسی سے کچھ نہیں لیتی ہیں اپنا اور آشرم کے سدسیوں کے لیے کھانے تک کا سامان لے کر خود ہی آئی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار پندرہ میں جب سپریم کورڈ نے تھرڈ جنڈر کو مانتا دی تو لگا کہ اب ہم لوگوں کو ہماری پہچان ملے گی اس کے بعد ہی انہوں نے واپس آ کر اپنا نام دھرم اور پہچان سویکار کر لی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں